بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آج میں دال چنہ اور لوکی کا دال چنہ بنانے کی ریسپی لے کے آئی ہوں ریسپی شروع کرنے سے پہلے سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک اور شیئر کر دیا کریں اگر ریسپی پسند آئے چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو سو گرام چنے کی دال لی ہے جسے میں نے نیم گرم پانی میں بھیگو دیا ہے دیس منٹ کے لئے دیس منٹ ہو چکے ہی سے بھیگے دال کو اب ہم اسے بوائل کریں گے ڈال میں اتنا پانی ڈالیں گے گلنے کے لئے کہ یہ یہ دیکھئے کہ اچھی طرح سے دال ڈوب جائے اتنا پانی رکھیں گے کہ اچھی طرح سے دال اس میں اسی پانی میں گل جائے اسے کور کریں گے 20 سے 25 منٹ لگیں گے دال کو گلنے میں یہ لوکی ہے دو سو گرام جسے میں نے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے پانی میں بھیگو دیا ہے کہ یہ کالی نہ پڑے یہ لسن ادرک ہے چاپ کی آوا دو تین چار پانچ جویں ہیں لسن کے ایک ادرک کا ٹکڑا ہے یہ ایک بڑی سائز کی پیاز ہے جسے میں نے کٹ لیا ہے یہ ایک ٹیمارٹر ہے یہ دو تین ہری مرچ ہیں جسے میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ادرک اور یہ کڑی پتہ اور یہ دو تین چویں لہسن کے ہیں جو کہ بھگار میں استعمال ہوں گے ایک پیالی ہم نے آئل لیے اس میں ہم نے کٹی بھی پیاز ڈالن دی ہے پیاز جب لائٹ براؤن ہو جائے پیاز لائٹ براؤن کرنا ہے ڈائٹ مرون نہیں کرنا بلکل پیاز کا کلر چیزنا ہو اس میں ہم نے چاپ کی آوا لسن ادر ڈالنا ہے اچھی طرح سے سبھونے بلکل پیاز پیاز ہارنگز مولیت ہم نے دین کلی ، ہر سا ساپ certain پزنگ�ڑ ہलتی سمیں جائے گے دین ہر ہر ساپThe کسی بھی لائل میرچ مسالے کو اچھی دن سے بھونیں یہ پیسا و دھنیا ہے ایک ٹی سپون میس میں گیا اس کو آخر تک دیکھا کریں شروع سے آخر تک ہر سٹیپ کو فالو کیا کریں دو ٹیماتر میں نے گرینڈ کر لی ہیں یہ اس میں جائیں گے چھلکا اتار کے گرینڈ کرنا ہے ٹیماتروں کو نمک ہسو زائقہ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالا کریں ایک ٹیماتر اس سے میں نے کٹ کے ڈالا ہے گرینڈ بھی ڈال رہیں گے اور ایک ٹیماتر کٹ کر کے بھی ڈالے گا ادھرک جو ہم نے کٹ کر رکھی تھی وہ اس میں جائے گی ہاف اور یہ ہری میرچیں ہم نے لوکی سمیٹ کر دی ہے لوکی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں چنے کی ڈال ڈال دی ہے جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی اس میں آپ نے آدھے گلاس پانی اٹ کرنا ہے یا جتنے آپ ٹھیک رکھنا چاہیں اس کو کور کر کے رکھیں پندہ سے بیسمنٹ کے لوکی ہماری کل جائے پھر لوکی کلنے کے بعد آپ نے اس میں تین سپون املی کا پانی ڈالنا ہے املی بھی بھی تین چمچے ڈالنا ہے پکنے میں ہرا دھنیاں ایڈ ہوگا بگاہر کے لئے ایک چھوٹی پیاس چھوٹی پیاس چھوٹی پیاس چھوٹی پیاس چھوٹی پیاس چھوٹی رکھawa تھا چھوٹ camp چھوٹی پیما تو چھوٹی پیاس چھوٹی پی delic چھوٹگار چھوٹی سپون پھر لوکی تن چھوٹی سپون ادھرک ہری مرچے دو تین جو ہم نے کر کے رکھیں گی یہ اوپر سے ہرا دھنیا پا دینا یہ اینڈ پہ دیکھیں بھرار امید پہتے ہیں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ ٹرائی کریں گے اور ریسپی پسند آئے گی تو آپ مجھے ضرور لائک کریں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ نگے بان